حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت سی باتیں سیکھی تھی پروفیت محمد ان سب کے بارے میں پتا چلا ایون یہ اسلام کے صوفیزم کو بھی بہت پسند کرتے ہیں یہاں تک کہ چند ماہ پہلے انہیں دبائی ائرپورٹ پر مسلم ڈریس یعنی کندورے میں دیکھا گیا السلام علیکم ایبوروان آج کا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے میں بزنس کی بات کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی ورک فروم ہوم میں انٹرسٹڈ ہے اگر کوئی محنت کر کے سب سے پہلے سیکھنا چاہتا ہے کہ کس طرح سے کیا کام ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے مجھے اس واتس اپ نمبر پہ میسیج کر سکتے ہو ایک ون فور نائن ٹو سیون ڈبل ایٹھری ون ایک ون فور نائن ٹو سیون ڈبل ایٹھری ون اکیس دن میں پیسہ ڈبل والی کوئی سکیم نہیں ہے تو آپ اس پہ میسیج کر سکتے ہو تو آج کا ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے بیکاوز فیمس پیپل ہو ٹاک آباوٹ اسلام آپ دیکھیں جتنے بھی آج کل کے فیمس لوگ ہیں ان کو اسلام کا تعرف کبھی نہ کبھی تو ضرور ہوتا ہے میں تو اس ٹائم پہ حیران ہو گیا تھا یو یو ہنی سنگھ کا انٹرویو دیکھ کے کہ جب اس نے عیسیٰ علیہ السلام بولا جب اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پروپر وے میں لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ایسا بولا which is very difficult کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں جب starting میں سیکھ رہا تھا تب میں نے یہ ایک دو تین دن لگے تھے کیونکہ میں اس چیز میں تھا اس وجہ سے میں نے وہ سیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بولتے ہیں تو یہ بھائی اس کو عیسیٰ علیہ السلام بھی پتا ہے علیہ السلام بولتے ہیں یہ بھی پتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں یہ بھی پتا ہے یہ چیز میرے لئے بڑی شاکنگ تھی تو مجھے ایسا لگا کہ ہاں بھائی اس بندے کو چاہے وہ کسی کو بتائے نہ بتائے doesn't matter بھٹ اس کے دل کو پتائے that there is only one god that's it تو یہ چیز تو بہت اچھی لگی مجھے باقی اللہ بہتر جانتا ہے کسی کے دل کا راست تو ہم جان نہیں سکتے تو دیکھتے ہیں یہ ویڈیو let's start this ویڈیو دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ ہفتے پہلے ایک انٹرویو میں ہنی سنگھ نے اسلام کے بارے میں ایسا کیا کہا جس نے پورے انڈیا کو شاک کر دیا اور کیا آپ کو پتا ہے کہ رونالڈو اسلام اور مسلمانوں کو اتنا سپورٹ کیوں کرتے ہیں پرس کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ہندو پروفیسر اپنے سٹوڈنٹس کو اسلام اور نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالیں دے کر پڑھاتے ہیں پھر آج کس ویڈیو میں میں آپ کو اسلام کے متعلق کمنٹ کرنے والے دنیا کے سب سے فیمس لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن ہنی سنگھ دوسروں یو یو ہنی سنگھ انڈیا کے ایک بہت ہی فیمس پنجابی ریپر اور سنگر ہیں ان کی گانے نہ صرف انڈیا اور پاکستان بلکہ پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں ویسے تو ہنی سنگھ ایک سکھ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن کیا ہو اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ بندہ اللہ اور اسلام کے متعلق بہتی پختا اقائد رکھتا ہے ویل کچھ ہفتے پہلے انہوں نے ایک ٹی وی شو میں انٹرویو کے دوران اللہ کے وجود اور صفاد کے بارے میں ایسے اقائد بیان کیے جنہیں سن کر کوئی بھی شوق ہو جائے گا ان کا کہنا تھا کہ اسلام سے ان کا پہلی دفعہ تعرف اس وقت ہوا جب یہ پنجاب میں رہتے تھے یہ اس دین کو لے کر امپریس تو پہلے ہی تھے لیکن جب یہ سنگے کے دنیا میں فیمس ہونے لگے تو ان کا لگاؤ اسلام سے کم ہوتا چلا گیا لیکن پچھلے کچھ عرصے سے یہ پھر سے اسلام کی بہت نزدیک آ گئے ہیں آپ بلیونے کریں گے کہ انہوں نے بھرے مجبے میں کہا کہ وہ ایک ذات پر یقین رکھتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ جس نے بھی سب کو پیدا کیا ہے وہ ایک ہے اس کی کوئی شکل نہیں ہے نہ ہی اس کی کوئی بڑائی کا پیمانہ ہے اور نہ ہی زوال ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پوری کائنات اور اس میں موجود ہر چیز ایک ہی ذات نے بنائی ہے ان کی باتوں سے صاف پتا چلتا تھا کہ ہنی سنگھ کے بلیوز کیا ہیں اور یہ ایک ہی ذات پر بلیو کرتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے انٹرویو میں یہ بھی بتایا کہ فیم حاصل کرنے سے پہلے انہوں نے اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت سی باتیں سیکھی تھی پروفیٹ محمد ان سب کے بارے میں پتا چلا ایون یہ اسلام کے صوفیزم کو بھی بہت پسند کرتے ہیں یہاں تک کہ چند ماہ پہلے انہیں دبائی ائرپورٹ پر مسلم ڈریس یعنی کندورے میں دیکھا گیا انہوں نے وہاں اپنے فینس کے ساتھ پکچرز بھی بنوائیں اور اس موقعے پر بھی انہیں کافی زیادہ ٹرول کیا گیا ایون بہت سے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید ہنی سنگھ نے اسلام قبول کر لیا ہے بارحال جو بھی ہو ان کا یہ انٹرویو واقعی ہی میں دیکھنے لائک تھا تو جب پنجاب میں شیفٹ ہوا تو میری انٹروڈکشن ہوئی اسلام سے اسلام کے بارے میں نولیج لی موسیٰ علیہ السلام پروفیٹ موسیس صلی اللہ علیہ السلام پروفیٹ محمد ان سب کے بارے میں پتا چلا عیسی علیہ السلام کا رول قرآن میں کیا ہے اسلام میں کیا ہے کرسٹیانو رونالڈو دوستو رونالڈو دنیا کے سب سے مشہور فوٹبالر اور سلیبریٹی ہیں ان کا تعلق پرتگال سے ہے اور مذہب کے اعتبار سے یہ ایک کرسٹین ہے کہنے کو تو رونالڈو ایک نون مسلم ہے لیکن ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے جو جذبہ اور خلوص ہے وہ ان کے عمل سے واضح نظر آتا ہے انہوں نے بہت سے موقعوں پر مسلمانوں کو سپورٹ کیا ہے لاسٹ یر انہوں نے مروکش مسلمز کے لیے جو نیک عمل سر انجام دیا وہ واقعی میں قابل تعریف تھا آٹھ سپتمبر دوزار تیس کو مروکو میں بہت شدید ارت کوئک آیا تھا جس نے نہ صرف ہزاروں مسلمانوں کی جان لے لی بلکہ بہت سے لوگوں کو بے گھر بھی کر دیا تھا اس مشکل وقت میں رونالڈو نے مسلمانوں کا بہت ساتھ دیا انہوں نے مروکو میں موجود اپنے فور سٹار ہوتل جس کا نام دپیسٹانا سی آر سیمن ہے اسے مسلمانوں کی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ جو چاہے اس ہوتل میں آ کر رہ سکتا ہے اور بہت سے لوگوں نے وہاں پر پناہ بھی لی اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ سی آر سیمن کا لگاؤ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ کافی حد تک اسلام کی تعلیمات پر بھی عمل کرتے ہیں انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں اللہ کا قول بتایا اور کہا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم خرچ کرو میں تمہیں اور دوں گا ان کا کہنا تھا کہ جب سے انہوں نے اپنی لائف میں اس چیز کو اپلائے کیا ہے وہ بہتر سے بہترین ہوتے چلے گئے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے سیریا کے مسلمان بچوں کے لیے ایک سپیشل ویڈیو بھی بنائی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں اور انہیں حوصلہ بھی دیا ایم اپنے ہوم کنٹری کو چھوڑ کر اپنی فیملی کے ساتھ سعودی عربیا میں شیفٹ ہو گئے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے دوبائی کے اندر بھی اپنے گھر بائی کیے ہیں اینیوی آپ میں سے کون کون رونالڈو کا فین ہے کمیٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اوات پرتاب ہو جا دوستو اگر آپ شورٹ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ نے اس شخص کو ضرور دیکھا ہوگا اوات پرتاب کی بات کی جائے تو یہ ایک ٹیچر اور موٹیفیشنل سپیکر ہیں جن کا تعلق انڈیا سے ہے ان کی اپنی اکیڈمی ہے جہاں یہ سٹوڈنٹس کو آئی ای ایس کی تعلیم دیتے ہیں ویسے تو اوات سر ہندو ہیں لیکن اسلام کو لے کر ان کے اندر جو نالج اور جذبہ ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ کسی مسلمان گھرانے کے فرد ہیں کچھ سال پہلے انہوں نے اپنی اکیڈمی کے بچوں کو اسلام کے متعلق آگاہی دینا شروع کی جس کی بے شمار ویڈیوز انٹرنیٹ پر موجود ہیں انہوں نے اپنے ایک لیکچر میں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی آمد اور ان کے اروج کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اسلام ایک ایک ایگولیٹی کا دین ہے اس دین میں موچی اور افسر دونوں برابر ہیں اگر کسی مسجد میں موچی پہلے نماز پڑھنے چلا جائے تو وہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا اور اگر کوئی افسر آخر میں آیا ہو تو وہ آخری صف میں کھڑا ہوگا اگر موچی پہلے مزید کے اندر پہنچ گیا ہے تو وہ آگے کھڑا ہوگا اور کلیکٹر بعد میں آیا ہے تو وہ پیچھے کھڑا ہوگا پھر انہوں نے اپنے مذہب کو اس سے کمپیر کرتے ہوئے فرق بتایا اور کہا کہ ہندو مذہب میں ایکولیٹی والا کوئی سی نہیں ہے انہوں نے اپنے لیکچر میں یہ تک کہا کہ اسلام سے پہلے کس طرح لوگ اندھیرے میں ڈوپے ہوئے تھے اور اس اندھیرے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چراغ لے کر داخل ہوئے جس سے ہر طرف روشنی پھیل گئی صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں اس بوڑی عورت کا قصہ بھی سنایا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھوڑا پھینکتی تھی ان کا کہنا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس بوڑی عورت کو مار دیتا لیکن انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور ہسٹری کر دی یہاں تک انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے تھے اور ایون یہ بھی کہا کہ پیغمبر صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آتے بلکہ تمام انسانوں کے لیے رحمت ہوتے ہیں ہندو ہونے کے باوجود یہ اپنے سٹوڈنٹس کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھو اور سمجھو وہ کہتا پڑھو definitely اسلام کے مطلق انہیں اتنی information اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے اسلام کے مطلق کافی ساری study کی ہوگی اس لیے یہ اپنے سٹوڈنٹس کو ہمیشہ اسلام کا حوالہ دے کر سمجھاتے رہتے ہیں کولیو دوستو کولیو امریکہ کے ایک فیمس ریپ سٹار اور سانگ رائٹر تھے یہ 1963 میں پیدا ہوئے اور مذہب کی اعتبار سے یہ کرسچن فیملی سے بلانگ کرتے تھے لیکن کہیں نہ کہیں ان کا دل اسلام سے جڑا ہوا تھا اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ ایک دفعہ ان سے انٹرویو کے دوران اسلام کے مطلق سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا اتنا خوبصورت جواب دیا کہ اسے سن کر کوئی بھی دنگ رہ جائے گا انہوں نے کہا کہ ویسے تو لوگ اپنی سوچ کے حساب سے کسی بھی بات کا کوئی بھی مطلب نکال سکتے ہیں لیکن اگر آپ مجھ سے اسلام کے مطلق پوچھتے ہیں تو اسلام محبت کا دین ہے اور قرآن کا مطلب حکمت والی کتاب ہے تمام پیغمبر اللہ کی رحمت تھے لیکن انسان شروع سے ہی ایسا کرتا چلا رہا ہے کہ وہ چیزوں کو اپنے حساب سے کرنا چاہتا ہے اس لئے کوئی اس حقیقت کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا ویل کولیوں نے اپنے انٹرویو میں جو کہا اس سے سننے کے باتوں کوئی بھی ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ اسلام کو گہرائی سے جانتے تھے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے جن الفاظ میں دین اسلام کی تعریف کی وہ دین کو جانے بغیر کوئی نہیں کر سکتا ویسے تو کولیوں بظاہر کبھی بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے تھے لیکن یہ اسلام سے بہت متاثر تھے انفورشنیٹلی سپتمبر دو سر بائس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی جوائے روگن دوسرے جوائے روگن امریکہ کے سب سے فیمس پورکاستر ہیں ویسے تو یہ کیتلک فیملی میں پیدا ہوئے تھے لیکن جیسے یہ بڑے ہوئے انہوں نے اپنا عقیدہ چینج کر لیا اور یہ ایک ایگناسٹک بن گئے جو کہ ماز اللہ اللہ کو کسی بھی روپ میں نہیں مانتے ان کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنی پورکاست میں اسرائیل اور گزہ کی جنگ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہودیوں کے ساتھ ہیں اور اسرائیل جو کر رہا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اب وہی جوائے روگن اپنی پورکاست میں فلسطین کے اندر مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی خلاف خود ہی آواز اٹھا رہے ہیں انہوں نے اپنے شو میں رابرٹ لی جنئر کے ساتھ مل کر گزہ میں ہونے والی تباہیوں اور مسلمانوں کی حالات پر شدید دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ جتنی تباہی فلسطین کے اندر ہو چکی ہے اس سے ٹھیک ہونے میں شاید کئی سال بھی کم پڑ جائیں گی یہ انہوں نے اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کہ کتنے بے گناہ لوگ اور معصوم بچے اسرائیل نے مار دیئے ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ دونوں پورکاسترز نے کہا کہ جب اسرائیل گورنمنٹ سے پوچھا جائے کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا ضروری ہے یہاں تک کہ ایک پورکاست میں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل بلکل غلط ہے اسرائیلی لوگ فلسطین کے لوگوں کو بے جا قتل کر رہے ہیں جو کہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہے وہ پہلے پورکاستر ہیں جنہوں نے ایک نون مسلم ہو کر بھی فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائی ہے سو گائز یہ تھا ہمارا ریاکشن آپ دیکھئے کہ کتنے لوگ ہیں جو اسلام کی طرف آ ہی جاتے ہیں ایڈ ڈ ڈ انڈ انہیں اسلام کا صحیح تعروف بھی ہو جاتا ہے بٹ ایک کرچ چاہیے ہوتا ہے آپ کو نا وہ چیز ہانٹ کرتے رہتی ہے کیونکہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے دو سال تک جب میں سٹڈی کر رہا تھا ساری چیزیں مجھے سمجھ آ رہی تھی حالانکہ مجھے پتا تھا that there is only one God اور وہی ایک سچ ہے that is the truth but اس کو accept کرنے میں بہت بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے like literally اگر وہ آپ accept کرتے ہو اس میں سچ میں اللہ کا ہاتھ ہے سچ میں because اللہ کے سوا آپ اپنے آپ سے ہدایت تو نہیں پا سکتے ہو ہدایت اللہ کی طرف سے ہی آئے گی اور جو ہمت بھی دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کے اوپر خطرہ مندرائے گا اگر آپ نے ویڈیو ڈال دی suppose میں میری بات کر رہا ہوں جب مجھے پتا تھا کہ یار مجھے like خطرہ ہے possibility ہے کہ لوگ گالیاں دیں گے لوگ بہت غلط غلط بولیں گے دوست ساتھ چھوڑ دیں گے office سے نکال دیں گے یا جو بھی ہے اور ویسے ہوا بھی دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا دوستوں دور ہو گئے بٹ اللہ نے اتنے نیک دوست دے دی اللہ نے الگ سے کام دے دیا اتنا بہترین کام دے دیا اللہ نے کیا نہیں دیا اللہ نے سب دے دیا الحمدللہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کے اوپر مشکلیں نہیں آتی ہیں میرے اوپر بہت مشکلیں آئیں جب میں نے اسلام قبول کیا تھا کیونکہ جب آپ اسلام قبول کرتے ہو that doesn't mean کہ آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی that means کہ آپ اللہ کے فیوریٹ بن چکے ہو اور جب آپ اللہ کے فیوریٹ بنتے ہو تو جو نبیوں کے اوپر مشکلیں آئیں ہیں آپ کو اس کا تھوڑا سا تو سیمپل تو ملے گا نا آپ کی لائف میں چلو ان کے مقابلے نہیں ہیں ہم ان کے مقابلے تو زندگی میں کبھی بھی نہیں ہو سکتے بٹھ جو رسول جو اللہ کے جو نبی ہیں پرابلمز جتنی مشکلیں ان کی لائف میں آئیں ہیں اگر ہم اللہ کی رہا پہ چل رہے ہیں اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح رستہ اپنا رہے ہیں تو ہمارے اوپر بھی وہ مشکلیں آئیں گی ضرور آئیں گی definitely آئیں گی be ready be ready and be prepared for that یہ چیز بہت ضروری ہے ٹھیک ہے جی آج کے ویڈے کو یہیں انڈ کرتے ہیں سب کے لئے دعا کیجئے گا ابھی جو لاسٹ میں بندہ انہوں نے دکھایا سیکنڈ لاسٹ وہ جو کلوئے نام تھا ان کا وہ تو اس دنیا میں نہیں رہے بٹ باقی کے جو چار بندے تھے ہنی سینگ، کرسٹیانو، رنالڈو، عوض اجاسر اور پاڈکاسٹر ان چاروں کے لئے دعا کیجئے اللہ انہیں ہدایت دیں انہیں سب معلوم ہیں بٹ اللہ انہیں ہدایت دیں انہیں ہمت دیں چاہے وہ اپنے دل میں بھی قبول کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا کو بتاؤ نہیں بتاؤ doesn't matter آپ اللہ کو بتا دو بس میں نے بھی اللہ کو ہی بتایا تھا سٹارٹنگ میں تو گائز آج کے ویڈے کو یہیں انڈ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکاللہ خیر